ان ادیس یہ ہے کہ ہمارے پاس فون آیا پچیس تاریک کو اور میں اپنے گھر بیٹھا تھا فون آیا اور مجھے ایک ویکتی نے فون کیا جس کا نام ہے گولو سنگھ جو بیہار سرکار کے طرف سے دو لاکھائی نامی ہے اور اس نے بہت ابھاری لفظے میں سیدھے مجھے مڑر کرنے کا مار دینے کا دم کی لیا اور لگتار یہی بات بولنا تھا تو میں نے پوچھا اسے بھائی مسئلہ کیا ہے کیا پریشانی میں تم کو تو جانتا بھی نہیں ہوں انا میں تم کو کسی سے کبھی بھیٹ ملکات کوئی چیز مطلب اس سے میرا دو دو تک واسطہ نہیں ہے تو اس نے کہا کہ دیکھئے سیوان میں رہنا ہے تو پیچھلگو بن کے رہیے اور نہیں تو سیوان چھوڑ کے چلے جائیے تو آپ کو تین دن میں ہم تو آپ کی ہاتھیا ہو جائے گی تمہارے یتو بھدی بھدی گیا لیا بھی دیا کلٹا سیدھا بول رہا تھا لینگوز روف لینگوز یوز کر رہا تھا اور اس نے یہ بھی کہا کہ سیوان میں صرف ایک ہی رہے گا مسالمانوں میں نے تا باقی کوئی نہیں رہے گا رہنا ہے تو پیچھلگو بن کے رہے گا اور اپنی وہ کمیابی گینہ رہا تھا جیسے لگ رہا تھا بہت بڑا کہ میں نے رئیس خان کو گولی چلوایا ان کو مارا پھر اس کے بعد انہوں نے وہ کہا کہ عارف زمال کو بھی ہتھیا میں نہیں کروایا عارف زمال کی ہتھیا بھی میں نہیں کروایا تو یہ سب چیزیں لگتار یہ دہراتی ہے کہ بھائی ایک سماج کے لوگوں پہ گولی چلنا ایک سماج کی لوگوں کو رکنا یہ صاف درس آتا ہے کہ یہ ایک تناسہ کی رانی تھوڑی ہے سیوان میں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس پریوار سے میں اتنا دینوں سے میں رہا اتنا دینوں سے کیا میں نے کیا 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 صاحب دین صاحب نے جب تھے اور اس کے بعد سے اس طریقے کا میں میرے ساتھ میری ہتیا کرانے کی یوجنا بن گئی مجھے بہت ہی دکھ اور بہت ہی بھیویت ہونا کا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ کہ یہ حیلے تو عام لوگ کا کیا ہوگا عام جنتہ کا کیا ہوگا اور اسی کارن سے میں نے یہ پریس کانفرنس رکھوایا ہے کہ جیس پریوار کے وجہ سے میں پریوار کو بیس سال پہ ہمارے دادا بابا سب لوگ رہے ہیں ہمارے پریوار کے سنکشن بھی دیئے ہیں ہمارے باپ دادا نے سنکشن بھی دیا صاحب دین صاحب اس پریوار کے جو گرگے ہیں اس گرگے کا اس طریقے کا دھمکی دینا اور ایک ہمیں صاحب طور پر چیلنج کر کے بولنا کہ بھائی آپ سیوان چھوڑ دیجئے کیا آجادی نہیں ہے کسی کو چوناؤ لڑنے کا اور ہندو سماج میں اتنے سارے لوگ لڑ رہے ہیں تو ان میں کوئی روس نہیں ہے کوئی کمپٹیشن نہیں سب ایک دوسرے کو بڑھانے میں لگے ہیں لیکن جیسے ہی مسلمان نے کوئی کڑی میں کوئی آدمی جوٹتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے بی جے پی کے دلال بی جگی یہ سب ہروا آنے کا اس کے بعد اس کو مروا آنے کا یہ سلسلہ آسے نہیں ہے یہ پندرہ سال بیس سال پہلے سے جب کمپٹیشن چوناؤ لڑے تھے ان کا بھی اپرن ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا سیوان میں بہت بیدرو ہوا تھا اپرن ہوا ان کے پیر میں گولی بھی ماری گئی پھر اس کے بعد رئیس خان لڑے رئیس خان کی بھی کیا گناہ تھی مل سی کا چوناؤ لڑے دو نمبر پہ تھے ہو ان کے بعد 47 سے گولی چلی ایک آدمی کا نتی بھی ہوا پھر دوسرا ہوا کہ عارف زمال پہ ایک چومی ایک شریف آدمی جس کا کوئی لینا دینا نہیں اس کی بھی حقیتہ ہوئی ہے پھر اچانک سے ہم کو دھنکی دینا اور پھر ہم کو ڈیریکٹری جان سے مارنا سیوان چھوڑنے کی دھمکی دینا تو یہ سارے چیز جو ہو رہی ہے ایک ہی طرف سے ہو رہی ہے ایک ہی لوگ کر رہا ہے اور میں سرکار سے سرکچہ کی گوہار لگانے کے لیے میں اس پیشیو کرتا ہوں کہ مجھے سرکچہ دی جائے جس طریقے سے لوگوں نے یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ سیوان کس اور جا رہا ہے سیوان غلامی کی طرف جا رہا ہے سیوان مجبور نہیں مجبور کے طرف جا رہا ہے اور یہ سارا اصل ایک ہی چیز میں جب ایک ہی چیز میں کرایا تب سے یہ پروگرام یہ پروگرام کرایا جب میں نے سمان سمارو کرایا اس کے بعد سے یہ فضا بتل گئی لوگ کے آنکھوں میں میں گڑنے لگا اور لوگ مجھے جو یہاں کے نیتہ بنتے ہیں مسلمان کے رہنوہ بنتے ہیں انہوں نے اس پروگرام کو بھی فلاپ کرنے کے لئے چاروں بغل فون کر کے لوگوں کو منع بھی کیا پھر بھی لیکن اچانک سے فون آیا پھر ہم کو جان سمائے اس کو جانتا نہیں اس کو کیا پڑھی ہے کہ ہم کو بولو سنگھ یہ ایک پرادی ہے اور یہ گرگ ہے سارف سوٹر ہے کس کے لئے کام کرتا ہے پرادی تو ہے یہ کام کس کے لئے کرتا ہے یہ سب جانتے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں اور میں نے آویدن میں لکھ دیا بھی ہے کہ ہم اگر ہتھیا یہ فیار درس ہو گیا ہے جی فیار ہو چکی ہے فیار کا آویدر میں نے ماننی یہ تھانا پراباری سب کو دیا ہے اس فیار میں صاف طور پر بھی لکھ بھی دیا میں نے کہ اگر میری ہتھیا ہوتی ہے تو اس کا سیدھا دوست اسامہ صاحب اور گولو سنگھ پر جائے گا اپنے آویدن میں لکھا ہے اپنی جان کی سرکچھا لگاؤں گا اگر میں سب پوری سیوان کے لوگ جانتے ہیں اتنے بڑے ہستی رہیس کان پر 47 چلتا ہوں میں تو ایک آم آدمی ہوں دھمکی دینے کی پیچھے کیا مقصد دھمکی دینے کی پیچھے اچھا ایک بات بتائی مجھے یو کھان کا بھی جکر آپ نے کیا یو کھان کہ اس نے کہا کہ میں اس کو بھی ماروں گا میں نے جی کر نہیں کہا اس نے کہا کہ جتنے بھی مسلمان لیٹر یا تو پیچھے ہو جائے پیچھے لگو ہو جائے اگر نہیں تو میں ان کا ہتھیہ کر دوں گا تو اس میں بہت سارے لوگ نے کہا کہ آپ سے یہ لڑانے کی دیکھیں یہ سب دیکھیں جو لوگ اس طریقے ان کے اندر جو گھلامی بھری ہوئی ہے ان کے اندر وہ مانسکتہ نہیں انسانیت ہی نہیں ہے اللہ سے ان کو ڈر ہی نہیں ہے تو وہ کیا بول ہے نہیں اس کا ہم کو فکر نہیں ہے میری اپنی جانمال کی فکر ہونی چاہیے اس کے گھلامی کیسے گھلامی جو لوگ ایسے گھلامی باتا دیجئے مسلمان چونہ نہیں لڑے سیوان میں تو یہ کھل کے بول سکتا ہے اس پریوار کی بھائی آپ سیوان میں مسلمان چونہ مت لڑے ہم نے چھوڑ دیں گے نہیں لڑیں گے کسے کھترا ہے کسے کھترا ہے میں نے عویدن میں کیا کہا ہے ابھی آپ کیا سن رہے تھے عویدن میں نے صاف طور پر کہا ہے کہ میری اگر ہتھیا ہوتی ہے اس کا سیدھا دوست اسامہ پہ اور گولو سنگھ پہ جائے گا اسامہ 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 کون ہے ایک ہی نام اسامہ ہے اس پریچے کا مہتاج نہیں اسامہ 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 سمیہ تھا کی آپ محمد شاہ عویدن کے پورو سانسل سب سے قریب رہے پھر اسامہ پہ نام یہ تو ہمیں بھی دکھ ہے اس پریبار کو میں نے سممان دیا اس پریبار سے ہمارے باپ دادا جڑے تھے اس پریبار میں نے کیا کیا نہیں کیا ان کے پریبار سے سی بی آئی کیس لگی میرے گھر ٹوٹے میرے گھر ٹوٹ گیا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا جب سٹی ایف ایسائیٹی کی چھاپا ہاتھ ٹوٹ گئی اس کے بات میں تو یہی تو سب دھنکی یہ سب کرنے کے باوجود اور میں نے سممان سمان کر آیا میں چھوڑنے لگا ان کے جہن میں چل نہیں چل رہا جب آپ دھنکی ملی اس بات کو لے کر کے کبھی آپ نے سمپرک کیا میں کیوں کروں گا میں کیوں کروں گا میں کیوں کروں گا میں سا ودین سا تھوڑی ہے کہ انہوں نے صحیح فاصلہ کرتے تھے ایسا سا ودین صاحب کے ریجن میں نہیں دیکھ ملتا تھا لیکن یہ جو ہتھیاو کہ عریف جمال کی کیا دوست تھی عریف جمال کو کچھ ہوا ہی نہیں کسی کو کچھ کھلا سا چناؤ لڑھ رہے ہیں اور اب کہا جب مسلمان لڑتا ہے کچھ نہ کچھ پر آنے لگتے کبھی بج پی جاتا ہے کبھی کسی کا دلال ہو جاتا کسی یہ سارے محمد کی بات ہے اور میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی بھی محمد مسلم اگر آوان اٹھائے گا اس پہ لکھ لیجیے گا اس پہ گھولیا چلیں گی اور اس پہ اس کی محتیاء کرنی کی پریاز ہوگی یہ لکھ 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 کوشن یہ ہے کی آپ نے آویدن دیا آویدن کا کیا ماملہ درز ہوا یا نہیں ہوا ماملہ درز ہوا آپ جا سیوان نگر سکتے ہیں سرکار سے سرکشا کی بہار لگا کیونکہ میں جاتا ہوں اسٹیڈیوم میں کرکٹ سکھانے بھائی بات ساتھ سترہ سن لیجیے اور حتیہ کا جو یہ ساجیس ہو رہا ہے مطلب یہ حتیہ کی راج نہیں تھو رہا ہے کہ کوئی مسلمان نہ بڑھے اور جو ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھلانا چھلانا جو بھی بات میں ان بات کو میں نہیں جانتا میرا جان پہ آیا ہوا ہے اگر کوئی مائی کا لال ہے تو وہ بولے بول کے دیکھا اس پریوار کے بارے میں اگر نہیں اس کا بیڑا گھ گیا تو جو کہیں گے سو آری بجام آل کی حتی کر دی گئی اس کے بڑے ریڈ فون کرنے گا اگر مجھے جو اپرادی جو ہم کو فون کیا ہے اس سے میری کیا لینا دی رہے وہ کون پول ڈی سی اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ رہا 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 کہ سیوان میں مسلمان نیتا ہے تو آپ سمجھ مجھے جیادے اس بارے میں دارک نہیں جان نہیں ہے آپ جیس طرح کے اس بات کو سوچ سکتے ہیں میں جو بات سکتے 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 سب لوگ اسمہ کو بجنام کرنے کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں عریف جمال کے بھی چیزیں ہو کمر الحق میں ہو رئیس خان میں ہو جیمی کے زمین میں جمین ہوئی چیز میں گولی باری ہوئی مطیحاری مطلب سب کچھ یہ سب چیز ایک دم نورمل آپ کو دیکھ رہے کیا آپ کو لگ رہا ہے اور اگر اس کا مطلب ہے کہ کانون غلط کام کر رہا ہے اسی لیے ان کو جیل بھیجا تھا اگر کنی کنی تین نیر ٹائم دیا تھا آج کنی کو رہا اور رہی تک کوئی سرکشا کو نہیں ملا اس کو لے کچھ سوال میرے مجھے اللہ کی سرکشا پورا بھروسہ ہے اور مجھے پورا امید ہے مجھے پوری سیوان گولی بندگ بھلا تو ہے ہاتھیار ہوں میں کسی کو مانگ کرنے لہا سیوال مجھے بہت بھروسا کیونکہ اس پی صاحب جرور کسنا کچھ ہم لوگ کے لئے کریں گے ہم یواؤ کے مسلمانوں کے سرکچے کے بات کریں گے میں ایک بات کچھ نہ چاہتا ہوں ساری میڈیا قرمی سے اور میڈیا بات کو گور کیجئے گا آپ نے دیکھا ہوگا سیوارن گلاس پہ آئے گولی باری ہوئی دھنیو جی پہ گولی باری ہوئی تاکیر جی پہ گولی باری ہوئی آری جمل پہ ہتیا ہوئی کیا دو سال ڈھائی سال پہلے اتنا مسلمانوں پہ ظلم آپ نے کبھی دیکھا ہے تو بتا دیجئے کیا یہ ڈھونگ ہے اگر یہ ڈھونگ ہے تو آپ خود ہی آپ سو سکتے ہیں کہ انسانیت کہاں ہے میں بالکل میں سچ بول رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک دم جان لیجئے کہ اگر مجھ سے قرآن پہ بھی ہاتھ رکھنا پڑے ان سچ کو بولنے کے لئے میں بولوں گا کیونکہ میں ایک آنا بھی جھوٹ بولنے کی کوئی سے میں بہت پریسان ہوں اس لئے پریسان ہوں کہ میرے پریبار کے لوگ ڈرہ سہما ہے اور جو ہتیاو کا سلسلہ چل رہا ہے ایک کافلے پہ اتنی بڑی فورٹی سیبن سے گولی چل رہی ہے اور میں اکیلا گھونتا ہوں اس وجہ سے میں یہ پیسی پریس کنفرنس کرتا ہوں کیونکہ مرنے کے بعد سیب اس مارک بنتی ہے اس کے بعد ایک بڑا سوال یہاں پڑا ہو رہا ہے کہ آپ جتنی بھی گھٹنا ہے آپ نے گناہ دیا تو یہ چیزیں سبوت آپ کے پاس ہے پرشانسن اس کے اپر چونہ ہاتھ اٹھا رہی ہے اب پرشانسن کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہی ہے پرشانسن جانے آپ پرشانسن کیا مجبوری ہو سنکھیں کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں پرشانسن جیسے آدمی کو مجبوری ہو تو آم آدمی کے کیا ہو ایک تم گمبھیر معملا ہے ہی ہے بینہ گمبھیر معملا کا میں گیناتا ہی نہیں ہوں یہ آپ سمجھ لیجئے گا دیکھئے گا آپ میڈیا کرمی عارف جمال کو آپ لوگ کھل کے کیوں نہیں باتائیں کیوں آپ لوگ بھی ڈرتے ہوں گے اسی لیے تو آپ لوگ بھی نہیں باتتا پائیں کی آخیر میڈیا کرمی جیتنے لوگ ہیں کی عارف جمال کی آخیر ہاتی وہ کس نے کرائی دو توقر رہ ہی پکڑے گئے لیکن ابھی تو کھلا ساکتے کیوں نہیں ہوا آپ نے کیوں نہیں اس DC جس کو سوال اٹھایا آپ لوگیں آپ نے اzcz inconvenился کیوں نہیں ہے کہ عارف جمال کیا Jenkins کیوں نہیں ہے آپ کا بھی آپ دیکھئے چوتھے ستھم ہے آپ اپنے باتوں سے اپنے کاموں سے ہٹیے مت میڈیا میڈیا پہ انکس لگانے سے پہلے بینٹی جی ایک چیز میں بتا رہا ہوں نہیں بولیے آپ کا سوال آپ کریں میڈیا سوال پوچھے گی میڈیا سوال پوچھے گی سوال پوچھنا جانتی ہے میڈیا میڈیا نے سوال پوچھا ان پدادیکاریوں سے آخر کون ہے اس کا ہتھیارہ گولی مارنے والا پوچھے پولیس کے سامنے آپ کی بات نہیں پائے گی کیونکہ آپ دباؤ نہیں بنا سکتے ہیں کیوں نہیں بنا سکتے آپ میڈیا ملکی ہے کہ اس کا کب ہوگا اس کے سریمتہ کون ہے آخر یہ چومنگ بیچنے والی کی ہتھیار کیوں ہوئی میڈیا بہت بڑی طاقت ہے میڈیا بہت بڑی طاقت ہے آپ اس کو مادھیا مت بنائیے آپ اپنی طاقت کو پہچانیے آپ کی طاقت کیا ہے راہ دے ہوتی آکان کیوں ہوئی آپ بتائیے ہم کو راہ دے ہوتی آکان کیوں ہوئی ایک پتھر اس میں میرا راہ بہت ہے سی بیہ نے کلین چیٹ دیا تھا کس کے واسے نام آیا تھا میرے اببہ کو اسے نام آیا تھا سابرین صاحب کے واسے نام آیا تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا اس لئے آیا تھا آپ کے اسے میرے فادر کے نام سے نہیں آیا تھا اور دیکھئے اللہ پہ پورا بروسہ تھا تو آپ نے کلین چیٹ دیا سی بیہیو لوگوں نے کلین چیٹ میں نے لے کیا ہوں ایسا نہیں ہے چلا نا پھر میڈیا ہی نے دیکھا ہے میڈیا نے کس نے دیکھا ہے کہ میڈیا تو میرے گھر توڑنے وہاں دکھا رہا تھا جب کلین چیٹ ملی اس کے بعد نہ دکھا ہے تو آپ بھی میرا اس چیز کو میری مجبوتی دیجئے میرے ساتھ جڑیے میرے مدد کی دیئے کہ میں بہت پریسان ہوں دیکھئے میں میرا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں اور میں اس چیزوں پہ میں بہت ہی زیادہ طرح میں اگریشیب ہوں گھر والے تو ڈرسہ ہمیں رہیں گی جس طرح یہ گھٹنا بھی گھٹی ہے اور جگہ گھٹنا جو گھٹ رہی ہے تو میں آپ کو ایک بات جیرور بات دوں گا مرنا پسند کروں گا جھوکنا پسند نہیں شکری آپ سر